نحمده و نصلی علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بائیوں کی پرشانیوں کو دور فرما دیں ناظرین میں آج آپ کے حدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ بہت ہی باب برکت مہینے کا چاند دیکھنے کا وظیفہ ہے آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ تقریباً اینڈ ہو گیا ہے آپ شعبان کے باب برکت مہینے کا آغاز ہے آپ جیسے ہی شعبان المعظم کا مبارک مہینے کا چاند دیکھیں گے تو آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے آپ کی تمام پرشانیاں چاہے وہ پہاڑ جتنی ہوں منٹوں میں حل ہو جائیں گی آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ شعب المرجب کا مہینہ بھی بہت ہی زیادہ باب برکت مہینہ تھا اور اس مہینے کی روزے بھی بہت ہی باب برکت تھے لیکن شعبان کے روزے اس سے بھی زیادہ ہی باب برکت ہیں شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب و رمضان کی درمیان ہے اور لوگ اس سے غفلت برتے ہیں حالانکہ اس ماہ کے عمال بارراست بارگاہِ الہی میں پیش ہوتے ہیں اور مجھے یہ عمر زیادہ پسند ہے کہ میرے عمال اس صورت میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں حضرت عسامہ کی زبانی مروی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ حضرت عائشہ کی زبانی مروی ہے کہ کسی عورت نے کہا کہ وہ رجب کا روزہ رکھتی ہے تو میں نے کہا اگر تم روزہ رکھنا ہی چاہتی ہو تو ماہ شعبان میں روزے رکھو کیونکہ اس میں بڑی فضیلت ہے حضرت صدیقہ کی زبانیں یہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے مہینوں کی بانسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں باکسرت روزے رکھتے تھے اس کی ایک وجہ یہ کہ اس سال مرنے والوں کا نام مردوں کی فہرست میں اسی ماہ میں لکھا جاتا ہے اور ہر ایک بات یہاں تک لکھی جاتی ہے کہ فلان شخص جو شادی کرے گا اور وہ فلان شخص جو حج کرے گا ان کے نام عمال اسی سال مرنے والوں کی فہرست میں لکھے جاتے ہیں حضرت عائشہ کی زبانی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوران روزہ دار رہتے تھے ایک ماہ میری درجافت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سال مرنے والوں کے نام اللہ تعالیٰ ماہ شعبان میں تحریر کر دیتا ہے اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میری مدت حیات ظاہری اسی ماہ میں اس صورت میں لکھی جائے کہ میں روزہ دار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی کا مطلب یہ ہے کہ میری روزہ دار ہونے کی حالت میں میری مدت حیات ظاہری کی کتابت فرما دی جائے یعنی جب میرے اس ماہ میں میری زندگی کے آیام لکھے جائیں میرے مرنے کے آیام لکھے جائیں اس فہرست میں تو اس وقت میں روزہ کی حالت میں ہوں اس روایت کو امام وقت شیح اب الحسن نے بھی بیان کیا ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے اور ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے دوسرے مہینوں کی بانسبت ماہ شعبان کے پورے روزے رکھتے تھے میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ ماہ شعبان کے روزے آپ کو کیوں زیادہ پسند ہیں تو ارشاد فرمایا کہ سال بھر میں مرنے والوں کے نام اسی شعبان میں لکھے جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہیں ان کے نام کی فہرست اسی شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے میری دلی خواہش ہے کہ میرا نام اس حالت میں درج فہرست کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں تو ناظرین ہم کیوں نہ اس مہینے میں اس باب برکت مہینے میں روزے رکھیں عبادات کریں نماز کی پابندی کریں کیونکہ جب ہمارا نام مرنے والوں کی فہرست میں آئے تو اچھے لفظوں میں آئے نیکی کی حالت میں آئے ناظرین میں آج وظیفہ بھی اسی متعلق لے کر آئی ہوں کہ اب جب آپ شہبان المعظم کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ سال بھر کی عبادات کے سواب لکھا جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا پورے ماں اسی طرح وظیفے سن کر ان پر عمل کرنے کی تاکہ ہمارا پورا مہینہ باب برکت گزرے ہمارا پورا مہینہ نیکیوں میں گزرے اللہ تعالیٰ کے مقدس نام یعنی اسماع الحسنہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور میرا وظیفہ بھی اسی اسماع الحسنہ کے میں سے ایک نام پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جنت و دوزر آرش و کرسی گویا کے کائنات کے ہر چیز کی تخلیق کی اس لئے اسے خالق بھی کہا جاتا ہے انسان جو تخلیق کرتا ہے یا کر رہا ہے اس کی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے ناظرین اگر ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مزید بناتے اور سوارتے ہیں اور اس چیز کو عدم سے نہیں بنا سکتے عدم سے مراد یہ ہے کہ اگر کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو ایک نئے سرس ایک نئے شروعات سے ہم کوئی چیز بنائیں کیونکہ اصل چیز پیدا کرنا تو صرف اور صرف حقیقی خدا کے اختیار میں ہے اس میں جمالی ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اس میں جمالی ہے اس کے پڑھنے والے اچھے انسان کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں ہمارا یہ مقدس وظیفہ بھی اس میں جمالی ہے ہمارا جو وظیفہ کا اسم ہے یہ آپ نے رجب المرے شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پڑھ کر درمیان میں جب چاند آپ دیکھیں گے آپ کی پہلی نظر پڑھے گی تو آپ نے کھڑے ہو کر باوزو حالت میں اول آخر گیارہ ایک سو گیارہ مرتبہ یا رضا کو یا رضا کو یہ ورد کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد درود شریف اول آخر ضرور ہو اور اس کے بعد اپنے رب سے اپنی کوتہیوں کی معافی مانگ کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بابرکت مہینہ نیکیوں کی حالت میں گزارے اگر ہمیں اس مہینے میں موت آئے یا ہمارا نام موت کی فیرست میں لکھا جائے تو اس دن ہماری وہ حالت ہو کہ ہم روزہ کی حالت میں ہوں ہمارا نام اچھے لفظوں میں نیکی کی حالت میں لکھا جائے ناظرین اس کے بعد اگر آپ جو بھی اپنے رب سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گا آپ کی ہر دلی خواہش پوری ہوگی آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اگر وہ شادی کے متعلق ہے تو جلد ہی آپ کی شادی ہوگی اگر اولاد نرینہ کے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو صاحبِ اولاد اولادِ نرینہ اتا فرمائے گا ناظرین خرص کہ جو بھی آپ دلی خواہش رکھتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں رہ کر شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنے رب سے مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پا قفور الرحیم ہے وہ بے نیاز ذات ہے وہ ضرور آپ کو اتا کرے گا میں امید کرتے ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ وظیفہ بہت پسند آئے گا اس لئے ریکسٹ بھی کر رہی ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی ہوئے بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا بابرکت وظیفہ اپلوڈ ہوتی ہی اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض جاب ہو سکیں انشاء اللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا ہمیں بھی دو میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو اور ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا